اسلام آباد کو بند کرنے جائیں گے اسلام آباد انشاءاللہ بند نہیں ہوگا جو بھی ہوگا ہم کریں گے اس کے بعد میں ان کو کوئی مشورہ نہیں دوں گا بچے نہیں ہیں اسلام آباد کو بند کرنے کا تعلق کس کے پاس آیاز سادے کہتے ہیں تیس اکتوبر کو اسلام آباد بند نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے پاس ایسا کوئی تعلق نہیں ہے انسانوں کا سمندر اسلام آباد کو بند کرے گا جہاں گیر ترین کا جوابی بار مزیراعظم نے فادی کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا ہر مسئلے کا ایک ہی حل ڈبل سواری بند سن بھر میں ڈبل سواری پر پابندی لگ گئی شہری شنافتی کار جیب میں ڈال کر گھر سے نکلیں پولیس کی ہدایات نو اور دس محرم الحرام کو ملک بھر میں موبائل فون سرویس بھی بند ہوگی محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے لیے کراج پولیس کا اندھا دھن بندوبست شہر میں نصب ڈھائی ہزار میں سے سات سو کیمرو کی آنکھیں بے نور جلوسوں کی نکرانی کیسے ہوگی سب اندھیرے میں سائن نیا ہو یا پرانا دعوے دعوے ہی رہتے ہیں عزیز آباد میں اس لحاظ سیاسی جماعت کے ہیڈکوارٹر کے قریب برامد ہوا وزرعالہ سنگھ کا کہنا ہے کہ اس لیے شک سیاسی جماعت کی طرف بھی جاتا ہے ممکن ہے اسے ڈر سے چھپایا گیا ہو معاملے کی تحقیقات جاری ہے مراند علی شاہ نے بلاول گھٹو سے ملاقات بھی کی کشمیری شہدہ کے گلشن میں ایک اور پھول کھل گیا سری نگر میں بھارتی فوج کی پیلٹ گن سے زخمی ہونے والا بارہ سال کا جنید شہید بچے کی پاکستانی پرشم میں تدبین شہادت پر ہنگاہ میں پوٹ پڑے کابس فوج کا نہتے شہریوں پر پھر طاقت کا وحشیانہ استعمال مہرہ خان کے بعد مہرہ خان نے بھی خاموشی توڑ دی کہتی ہیں دہشت گردی جہاں بھی ہو مزمت کرتی ہیں جنگ اور خون خرابے سے خوشی نہیں ہوگی دوسرے جانب سرجیکل ٹرائے کا ثبوت مانگنے پر جان کا خطرہ خاندے سیدہ روما سنجنی رکم کی بیوی نے موڈی سے سیکیورٹی مانگ لی روشنیوں کے شہر میں بدمنی کے اندھیرے پھیلانے والے عدالت میں پیش انصداد دہشت گردی کے عدالت نے القاعدہ کے گرفتار نو دہشت گردوں کو دس روز کے ریمان پر سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا ملزم سیاسی اور فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث نکلے ملزم سیاسی اور فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث نکلے جاکٹر آسن کی عدالت میں دہائی سیاست سے بھی توبہ کر لی پرانسیکیوٹر کا جاکٹر آسن کی بیماری سے اظہاریں لائمی سی پیک منصوبوں سے بجلی سستی ہوگی وزیر آزم نواز شریف کہتے ہیں وہ منصوبوں کی نگرانی خود کر رہے ہیں اقتصادی رہداری کی تکمیل سے خطے سے انتہا پسندی کا خاتمہ ہوگا وزیر آزم کی زیر صدارت گورنر ہاؤس لاہور میں تبانائی کے حوالے سے جلاس آج اکتوبر کے ہولناگ زلزلے کو گیارہ سال بیٹ گئے متاثرہ لاکھوں میں تعمیرنوں اور بحالی کے کام مکمل نہیں ہو سکے ہزاروں فورٹ لائنوں کی وجہ سے پاکستان میں مزید زلزلوں کے خدشات موجود دوسری جانب زلزلے کے بعد بچھڑنے والا لڑکا فیس بک نے گیارہ سال بعد گھر والوں سے ملا دیا 15 دن گزر گئے کنراش دو در پروجیکٹ سرنگ میں فسے دو چین انجینئرز اور پاکستانی کانکن کو نکالا نہیں جا سکا 92 نیوز سرنگ میں فسے کانکن کے گھر پہنچ گیا محمد اندر کے بچوں بیوی اور بوڑھی ماں کی آنکھیں اپنے پیارے کو دیکھنے کے لیے کسی موجزے کی منتظر لگتاں تین سنچریوں کا اینہ بابر آزم ٹیسٹ ٹیم میں شامل محمد نواز نے بھی سیٹ پکی کر لی پروفیسر اور شان مسود ڈراب ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قامی ٹیم کا اعلان کسی کھلاری کو فیرول نہیں دے سکتا شاہی دافیدی کی متعلق سوال پر چیف سیلیکٹورنز زمام الحب کا جواب بڑے طوفان نے بڑے ملک میں بڑی تباہی مچا دی سمندری طوفان میتھیو سے امریکی ریاست فلوریڈا شدید متاثر نو لاکھ سے زائد گھر بجلی سے محروم مواصلات کا نظام درہم برہم طوفان تیزی سے جارجیے کی طرف بڑھنے لگا ہیٹی میم واد کی تعداد نو سو تک پہنچ گئے اور بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا امریکی تاریخ کے متنازے ترین صدارتی امیدوار ٹرمپ کا ایک اور تنازے میں گھر گئے ڈونل ٹرمپ کو خواتین سے متعلق نازیبہ گفتگو کی ٹیپ سامنے آنے پر معافی مانگنا پڑ گئی دوسرے جانب ویکی لکس کے انتشافات پر ہیلوری کو بھی مشکلات کا سامنا